امید کرتا ہوں تمام باپ باکر یہ دو گئے ناظرین آج میں ویڈیو لے کے آیا ہوں آپ کی انفرمیشن میں اضافے کے لیے کہ پی اے اے جب ہمارا کچھ دیارے غیر میں پاکستانی انتقال کر جاتا ہے تو پی اے اے کتنے پیسے لیتی ہے اس ڈیر باڈی کو پاکستان لانے کے لیے جی ناظرین انفرمیشن آپ کو دوں گا مکمل ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کی ہو جو گیا کیونکہ ہم بناتے ہیں ویڈیو آپ کے لیے ناظرین آپ کو بتائیں کہ جس وقت ہمارا کوئی پاکستانی جس کے پاس پاکستانی نیشنلٹی ہولڈر ہے پاکستانی پسپورٹ ہے پاکستانی آئی ڈی کارڈ جس کے پاس ہو چاہے وہ ویزٹ ویزے پہ گیا ہو چاہے وہ ریزیڈ ویزے پہ کسی اور ملک میں رہ رہا ہو اور اس کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو واپس لانے کے لیے پی اے یہ اس ڈیڈ باڈی کی کوئی چارجز وصول نہیں کرتی جی ناظرین یہ ایک پی اے یہ ہے جو آپ سے آپ کے پیارے کی ڈیڈ باڈی پاکستان واپس لانے پہ اس کے کوئی چارجز وصول نہیں کرتی اس کے علاوہ آپ اگر دوسرے ملکوں میں دیکھیں تو ان کے جاز ڈیڈ باڈیاں واپس لانے کے عام پیسنجر سے زیادہ پیسے وصول کرتی ہے یا کوئی بھی پرائیویٹ آپ دیکھ لیں ائر لائن کمپ ہوتا ہے کہ انہیں ڈیڈ باڈی لانے پڑتی ہے تو وہ دگنے چگنے دام وصول کرتے ہیں اس پہ آدھر انفو ٹی وی بھی اور آپ بھی یہ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا اقدام شروع کیا ہوا اور یہ آج سے نہیں کہ ان دائیوں سے یہ نظام چلا جا رہا ہے میرے پاس انفرمیشن تھی جو امانت تھی تو میں نے کہا اپنے دیکھنے والے نظرین تک بھی بچھاؤں کہ شاید ان کا کسی کا بلا ہو سکے نظرین امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو کرلیں سبسکرائب اور اس کے بعد میں آنے والے ویڈیو میری دیکھا کریں کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں نئی سے نئی ویڈیو لے کے آپ کے لئے آتے رہیں مجھے دیں نیکس ویڈیو تک اجازت اللہ حافظ اللہ نکے بعد